6 اکتوبر 2015 کی بات ہے ایک عجیب و غریب ویڈیو میرے یوٹیوب فیڈ پر نمودار ہوئی جس کا عنوان تھا اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے خوابوں میں پہلی نظر میں اس ویڈیو کے عنوان سمجھے عجیب سا لگا مگر میں نے یہ ویڈیو صرف اس لیے دیکھی کیونکہ یہ ایک پاکستانی شخص محمد قاسم بن عبدالکریم کے بارے میں تھی جو اپنے خوابوں میں اللہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کرنے کا دعوے دار تھا اس ویڈیو میں قاسم نے بتایا کہ ان کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے ساتھ خوابوں میں پردے کے پیخے سے بات ہوتی ہے میں نے سوچا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس بات کو ناممکن قرار دے کر میں نے یہ ویڈیو فوراً بن کر دی لیکن ایک سال بعد محمد قاسم کے مستقل مزاجی کی وجہ سے میرا تجسس ایک بار پھر بیدار ہوا میں نے دیکھا کہ محمد قاسم نے ہر جگہ اپنے پیغامات پوسٹ کیے ہوئے تھے جیسے آئی جی ایم، گیم سپورٹ، امہ ڈاٹ کام یہاں تک کہ کئی کرسچن فورمز پر بھی اور یوں میرے اندر یہ جاننے کا تجسس پیدا ہوا کہ آخر یہ معاملہ کیا ہے قاسم کی پوسٹ پڑھ کر یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ نے انہیں اپنے خوابوں کو دوسروں سے بیان کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پوسٹی سے جنگ عظیم، دجال، عیسیٰ علیہ السلام، یاجوج ماجوج اور زمانے آخر سے متعلق واقعات کے بارے میں بھی تھی